نحمده و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اساتذہ کرام بالخصوص فضیلت الشیخ قاری عبد الرحیم حافظہ اللہ اور ان کے خلف الرشید لائک بیٹے احسان حافظہ اللہ جنہوں نے اس سال یہ سنن نسائی کی تدریس کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی مہنتیں قبول فرمائے اور اس مدرسے کو ترقی نصیب کرے قیامت تک قائم دیم رکھے اللہ ہم زد فزد میں تو ویسے درس مشکات المصابی کے لیے ہی حاضر ہوا تھا دیرا غازی خان یہ پہلی بار ہی میرا آنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو زہر کے بعد زہر سے قبل وہ درس ہوا ہے سوا گھنٹہ مشکات المصابی پر تو ویسے میں اپنے بارہ میں تعریفی کلمہ پسند نہیں کرتا اعلان کے اندر بھی تو یہ نسائی شریف ہے ہمارے سامنے سنن النسائی یہ بڑی اہم کتاب ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم کے بعد اس کا درجہ ہے صحت کے اعتبار سے بعض اہل علم سنن ابی دابود کو بخاری اور مسلم کے بعد رکھتے ہیں صحت کے اعتبار سے یا ترتیب جب ذکر کرتے ہیں صحہ ستہ کی تو پھر بعد میں نسائی ذکر کرتے ہیں پھر سنن نسائی لیکن حقیقت واقعی یہ ہے کہ سنن نسائی کا درجہ بخاری اور مسلم کے بعد ہے کیونکہ صحت کے اعتبار سے سنن عربہ میں یہ زیادہ صحیح ہے اس میں ضعیف حدیثیں ان کی بانسبت کم ہیں چار سو سنتالیس حدیث ہیں جو ضعیف سنن نسائی میں ہیں شیخ ناصر الدین البانی صاحب کی کتاب ہے صحیح نسائی اور ضعیف سنن نسائی باقی ضعیف ترمزی اور ضعیف سنن نبی داوود ان میں گنتی ہزار تک پہنچ گئی ہے ضعیف روایات کی اس اعتبار سے یہ سنن نسائی کا درجہ پہلے بنتا ہے بخاری اور مسلم اور نسائی نسائی کے بعد ہے ترمزی شریف اس کے بعد ہے سنن نبی داوود پھر ہے ابن ماجہ آخر میں یہ ترتیب زیادہ سائی ہے امام نسائی بہت بڑے فقی تھے سنن نسائی یہ ایک ہمارے سامنے ایک واضح یعنی شہادت ہے امام نسائی رحمہ اللہ کے فقی ہونے کی احمد بن شعیب ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تو نسائی کے اندر جس طرح ابواب ہیں یہ سنن اربع کے اندر اس طرح ابواب نہیں ہیں فقی فقی جو ابواب ہیں کسرت سے ابواب ہیں ایک ہی حدیث پر کافی یعنی ابواب انہوں نے قیم کیے ہیں آپ رفعالیدین کا مسئلہ ہی دیکھ لیں اور دیگر مسئل قرآن خلف الامام علیہ حضر القیاس بہت زیادہ ابواب جو اینہ وہ باندھتے ہیں یہ ان کی قوت استمباد ہے یہی محدثین یا فقہ محدثین کا طرح امتیاز ہے امتیاز اہل ریسے کہ یہ براہ راست حدیث نبوی سے احکام مسئل استمباد کرتے تھے اور اس سے انہوں نے امت کی رہنمائی کی ہے حدیث کی طرف دعوت ہے یہ حدیث پر لگایا ہے آراء سے ہٹایا ہے جو لوگ آراء پر عمل کر لیتے ہیں تحقیق کے بغیر ہی کسی امام کی یا کسی عالم کی رہ پر جو اڑ جاتے ہیں حدیث کو دیکھتے نہیں ہیں تو محدثین کی یہ اتنی انتھک محنت تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو توفیق ملی ہے نبی کریم صلی اللہ 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 کی جو سنت کی فقہ محدثین کی فقہ حدیث کہ براہ راست حدیث سے ہی مسئلہ استمباد کرنا زیادہ تر تو نصوص ہے نصوص اور جو مفہوم سے استمباد ہے یا دلالت کی جو اقسام ہیں ان سے جو استمباد محدثین کے ہر طریقے سے انہوں نے یہ عبارت النص اشارت النص دلالت النص اقتضاء النص سارے طریقے جو ہے نا وہ استعمال کیے گئے ہیں محدثین کی فقہ میں اصول فقہ بہت زیادہ ہے بڑی محنت اور کوشش ہے محدثین کی اصول فقہ کی روشنی میں جو انہوں نے کتاب سنت سے احکام مسائل استمباد کی ہے اور ان کتاب کا یہ فیدہ ہوا کہ تقلید کی ضرورت نہیں رہی تقلید سے میری یہ مراد ہے کہ قبول و قول ان یناف الکتاب اب سن یعنی کسی بھی قول کو قبول کر لینا جو کتاب اللہ یا سنت رسول کے منافی ہو کسی کی بات جو بھی قرآن کے خلاف ہو یا حدیث کے خلاف ہو اس کو قبول کر لینا قرآن کی بات اور حدیث نبوی اس کو چھوڑ دینا یہ تقلید ایسی تقلید کے خلاف تھے یہ سب محدثین فقہ محدثین انہوں نے ہمیں آراز ہٹا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف دعوت دی ہے کہ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لو اور آراء کو چھوڑ دو لیکن جو تقلید کو واجب سمجھتے ہیں فرض سمجھتے ہیں تقلید کو وہ لوگ چونکہ اپنے نفس پر وہ تقلید کو واجب کر لیتے ہیں تقلید واجب ہے تو اس کی طرف نہیں آتے رہے کو لازم پکڑے رکھتے ہیں اس لیے اس امت کے اندر بہت سارا اختلاف ہو گیا ہے اختلاف کی جڑ اور اصل وہ تقلید شخصی ہے جامد تقلید کہ کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے کی بات کو مقدم کرنا اور عملی جامع پہنانا یقین جانئے یہ جو کتاب احسن و نسائی ہمارے سامنے اس کا جو ہاشیہ ہے یہ مہاشی ادھر لکھا ہوا ہے آخری صفحے میں آپ کے سامنے ہے یہ خاتمہ تبہ کے نیچے جو عبارت ہے نا و سندی یہ لفظ یہ لکھا ہوا ہے اس سے مراد کون ہے یعنی یہ علامت الفاظل یہ لیل علامت الفاظل اب الحسن محمد بن عبدالحادی الحنفی المشہور بسندی یہ اس کے مہاشی ہیں لیکن ان کا جو منحج تھا حنفی ہونے کے باوجود ان کا منحج وہ تھا کتاب سند والا حدیث پر عمل کرنا محدثین کا منحج کیا ہے العمل بالحدیث الرجوع السن عند اختلاف الام یعنی امت کے اختلاف کے وقت سنت کی طرف رجوع کرنا اپنے عبادات کے اندر معاملات کے اندر اپنے اخلاق کے اندر جو بھی ہے نا یہ پوری زندگی زندگی کے ہر شعبے سے مطلقہ حکام مسئل ان میں سنت کی طرف رجوع کرنا یہ منحج یہ انہوں نے حدیثیں پڑی تھیں پڑاتے جو بندہ اس نیت سے کام کرتا ہے کسی حدیث کی کتاب پر کہ عمل کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ حدیث صرف برکت کے لئے پڑھنی ہے بس یہ نہ ہو کہ صرف برکت کے لئے پڑھنی ہے عمل نہیں کرنا کئیوں کی نیت ہے یہ اہل تقلید میں سے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے کہ ہم حدیث تبرک کے لئے پڑھتے پڑھاتے ہیں برکت کے لئے یہ نہیں عمل کے لئے پڑھے بندہ اپنا عقیدہ درست کر لے نبی کے فرمان کے مطابق نبی کے فرامین کے مطابق عمل زندگی وہ بھی احادیث نبویہ کے مطابق ڈال لے یہ بخاری پر بھی ان کا حاشیہ ہے مسلم پر ان کا حاشیہ ہے سنو نبی دعود پر ان کا حاشیہ ہے نسائی پر ابن ماجہ پر بھی ہے حاشیہ سندی سے مشہور آئیے حاشیہ سندی یہ سند میں رہتے تھے ابھی اس وقت یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی پاکستان اور ہندوستان یہ اکٹھا ہی سند اور ہند یہ دو علاقے تو سند یہ ہند کا ہی علاقہ تھا یعنی ہندوستان انڈیا اس میں یہ جو انہوں نے جب حدیثیں پڑھیں نماز کے اندر جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا سلو کمار ایت مونی اسلی تو انہوں نے حدیث حدیثوں پر عمل شروع کر دیا تھا نماز میں رفل یدین بھی کرتے تھے سینے پر ہاتھ بانتے تھے تو ان میں بھی لکھا حاشے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ منسوخ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ رفل یدین منسوخ ہو گیا ہے ان کی تردید کی ہوئی ہے سنن نسائی کے حاشے کے اندر انہوں نے کہ منسوخ نہیں ہے اس پر دلیل کیا دیتے ہیں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شروع اسلام میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا اس کا جواب دیتے ہیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اور مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ یہ نو حجری کے اندر اسلام لائے تھے تو وائل بن حجر رضی اللہ عنہ تو وہ تو انہوں نے رفل یدین کا ذکر کیا ہے اور اسی روایت کے اندر یہ جلسہ استراحت کا ذکر ہے اب یہ جو اہل رہ ہیں جو کہتے ہیں کہ رفل یدین منسوخ ہو گیا اور وہ شروع میں تھا شروع اسلام میں آخر میں بعد میں چھوڑ دیا تھا اسی حدیث کے اندر جو جلسہ استراحت کا ذکر ہے اس کے بارہ میں کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اس وقت کیا تھا جب آپ بڑاپے میں ہو گئے تھے آخری عمر میں کیا تھا لہذا یہ بڑاپے کی وجہ سے ہے اب دیکھو ایک ہی حدیث کے اندر دونوں کا ذکر ہے رفل یدین کا بھی ذکر ہے تو اس جزی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ شروع میں تھا اس ہی حدیث کے اندر یہ بھی ہے رفل یدین کا ذکر دوسرا جلسہ استراحت کا ذکر تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ آخری زندگی میں کیا تھا یہ تناقض ہے تو یہ قوی دلیل ہے اس بات کی رفل یدین بھی آپ نے آخری زندگی میں بھی کیا تھا اور آپ نے فرمای تا سلوک رائیت مونی اُسلی اور مالک بن حبیرس رضی اللہ تعالی انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے رفل یدین کر کے ابو قلابہ عبداللہ بن زید جرمی ہیں بخاری اور سیاستہ کے راوی ہیں انہوں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا بعد میں سوال کیا کہ آپ یہ جو نماز پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی اسی طرح ہی اس لیے میں نے رفل جدین کیا ہے نماز کے اندر سلو کو مار آئی تو منی انہی کو ہی آپ نے فرمایا تھا تو یہ کبھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ منسوخ نہیں ہے اور یہ ابو حسن سندھی جو رفر جدین کر کے نماز پڑھتے سینے پر آت بانتے تھے ان کے دور میں ایک سندھی تھے ابو طیب وہ اہل رہ میں سے تھے اور متصب تھے انہوں نے ترمزی کا آشیہ لکھا ہوا ہے تعلیقات ہیں ان کی چھپی ہوئی ہیں ترمزی پر آشیہ وہ ان کے ساتھ باس کیا کرتے تھے ان مسائل کے اندر اور دلائل کے اعتبار سے یہ غالب آجاتے تھے انہوں نے شکیت لگا دی وقت کے قاضی کو وہ بھی اسی طرح ہی تھے سخت یعنی وہ اہل رہ میں سے تھے متصب انہوں نے ان کو قید کر دیا اور اس شرط پر کہ جب تک یہ کام نہیں چھوڑیں گے ان کو قید سے نہیں نکالا جائے گا میں ان کو قسم اٹھا لی کہ میں ان کو رفع یدین کرتے اور سینے پر آدھ بانتے نہ دیکھوں اگر میں نے دیکھ لیا تو دمکی لگائی تھی اور یہ قید کے اندر اسی طرح نماز پڑھتے تھے قید کے اندر بند تھے تکلیف دے جگہ تھی وہ کوٹھڑی بند تکلیف دے لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی سنت کو ترق نہیں کیا تھا انہوں نے کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا جو رسول اللہ سے ثابت نہیں اور وہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ ان کا منحج تھا حبل حسن سندی یہ محمد بن عبدال حادی الحنفی المشہور بسندی یہ اوپر لکھا ہوا ہے حواظ حنفی یہ منصف تھے محقق تھے حنفیاں میں سے محقق تھے مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی کی طرح تھے وہ بھی موتدل اور محقق اور منصف تھے ان کا کول بھی محدثین کے طریقے کے مطابق ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سنت والا اس کے مطابق انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اکثر مثال کو حدیث کی روشنی میں ترجیح دے دی ہے محدثین کے طریقے کے مطابق ایک کتاب شپیئی ہے مصلق احناف اور مولانا عبدالحی لکھنوی محدث الاسر مولانا ارشاد الحق اصری صاحب حافظ اللہ ان کی یہ کتاب ہے وہ پڑھنی چاہیے پتہ چلتا ہے کیونکہ مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب نے فقہ کی کتابوں پر بھی حباشی لکھے ہوئے ہیں ہدایہ پر ان کا آشیہ ہے شرع بقایہ پر ان کا آشیہ ہے دو بلکہ ہیں شرع ان کی امدہ تر رہایا اور غایت اس سے آیا یہ حص سے آیا تو یہ اکثر احباشی کے اندر دلائل کی روشنی کے اندر اس کو وہ برحق کہہ گئے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ فقہ محدثین کا مذہب مسلق عمل بالحدیث یہ بہت بہتر ہے بہت اچھا ہے اور ادھر دیکھیں وہ کس طریقے سے فرماتے ہیں من نظر بن نظر الانصاف دیکھو کتنی اچھی بات یہ اہل حدیث کا منحج فقہ حدیث کا منحج فقہ محدثین کا منحج فرماتے ہیں کہ جو انصاف کی نظر سے دیکھے گا انصاف کی نظر سے جو کوئی دیکھے گا اور فقہ اور اصول اور خروع میں یعنی اس کے سمندروں میں جو گہرائی میں پہنچ جائے گا اور ظلم اور زیادتی سے دور رہ کر گوھر کرے گا وہ یقیناً جان لے گا کہ جن مسائل کے اندر علماء نے اختلاف کیا ہے ان میں محدثین کا جو مسلک ہے طریقہ ہے یہ دوسروں کی بنسبت زیادہ قوی اور مضبوط ہے زیادہ قوی اور مضبوط ہے پھر فرماتے ہیں کہ میں بھی جب کسی مسلے کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو محدثین کا قول ہی انصاف کے زیادہ قریب پاتا ہوں محدثین کا موقف انصاف کے زیادہ قریب پاتا ہوں پھر فرماتے اللہ محدثین کو جزائے خیر دے اور ان کی قدر کرے اور ہم بھی ان کا شکریہ ادا کریں کیوں نہ کریں حالانکہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے سچے وارث ہیں اور رسول اللہ شریعت کے جو سچے نائب ہیں اللہ ہمارا حشر جو ہے ان کے زمرے میں کرے اور ہمیں ان کی محبت اور سیرد پر فوت کرے یہ امام الکلام کتاب ہے سورة فاتحہ یا قراد کرنے کے بارہ میں امام کے پیچھے یہ عربی کے اندر انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر یہ عبارت لکھی ہے یہ ہے اصل جو محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں بخاری مسلم ترمزی عبد عبد نسائی ابن ماجہ اور ان کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں ان کے بابوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے جو تبویب ہے یہ یہ فق الحدیث ہے حدیث ہے براہ راست مسئلہ اخذ کرنا یہ محدثین کی فقہ اور یہ اصل مطلوب ہے یہ اہل راہ کی فقہ جو ہے اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے ان کی فقہ اکثر جانب ہو کسی کا کول ہوتا ہے کسی امام کا کول کہ اس نے یہ کہا ہے اس نے فلان یہ کہا ہے اس اصادزہ کے اور ان کے شگردوں کے اور شگردوں کے شگردوں کے کول جو اکٹھے کیے گئے ہوتے اس کو آج کل کہا جاتا یہ فقہ ہے یہ کتاب سنت والی فقہ نہیں ہے یہ یاد رکھ لیں آپ کتاب سنت والی فقہ وہ ہے حدیث کی کتاب وں کے اندر جو محدثین نے حدیث وں روشنی کے اندر جانا وہ بیان کی ہے جیز مشروب اور نجیز مشروب سعی بخاری کا انداز دیکھ لیں اس میں بھی کتاب الاشربہ اس میں بھی انہوں نے دونوں طرح کی بیان کی ہیں مشروبات دونوں طرح کے اور سنن نبی دعود کے اندر بھی کتاب الاشربہ بلکہ بعض محدثین نے اس دور کے اندر الیدہ کتابیں بھی لکھی تھی اس پر کتاب الاشربہ نامی الیدہ کتابیں آپ حالات پڑھ کے دیکھ لیں محدثین کے تو ان کی جو تصنیفات ہوتی ہیں اکثر میں یہ کتاب الاشربہ الیدہ کتاب ہوتی ہے حدیث کی کتاب اندر بھی وہ درجہ کرتے ہیں کتاب الاشربہ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یعنی یاد رکھیں کہ ایک طرف اہل حجاز کے علماء ہیں اور ایک طرف اہل عراق یا ایک طرف اسحاب الحدیث ہیں یعنی انہی کو اسحاب الحدیث کہا جاتا ہے جو اہل حجاز ہیں اور دوسروں کو ان کے مقابلہ میں اہل ریہ ان میں بہت فرق ہے اگر آپ نے تفصیل پڑھ نہیں ہو حجات اللہ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ ایک عنوان ہے بقیدہ ساتھویں مبحث کے اندر الفرق بین اصحاب الحدیث و اصحاب ریہ تو پتہ چل جاتا ہے دونوں کے منحج کا علم ہو جاتا ہے خوب خوب یہ حد طلبوسہ کوشش ان کی یہ ہی ہوتی تھی علماء حدیث کی فقہ محدثین کی کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو اس کو حدیث ہی سنا دی جائے چہے جائے کہ اپنے لفظوں میں مسئلہ بتایا جائے کہ فلان نے یہ کہا ہے یہ نہیں بلکہ وہ سند کے ساتھ حدیث ہی سنا سادیہ کرتے تھے سائل مطمئن ہو جاتا تھا کہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا اور حدیث بھی سادی معلوم ہو گئی تو محدثین نے جو حدیث کی کتابیں لکھی ہیں ان میں یہ دیکھیں مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے باب کے اندر مسئلہ ہوتا ہے حکم اور نیچے اس کی دلیل ہوتی ہے پھر سند کے ساتھ ویسے نہیں سند کے ساتھ حدیث محدثین نے بہت میند کی ہے حدیث جمع کی پہلے بڑے بڑے سفر کی دور دراز علاقوں کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو سفر کی ہیں مختلف علاقوں کے اندر تو بڑے وسیع علاقے جو علم کے مرکز تھے جہاں کوئی شیخ ہوتے تھے مسند ہوتی تھی حدیث کے جو مدارس ہوتے تھے تو انہوں نے حدیث پہلے جمع کی پھر حدیث کی تحقیق کی صحیح حدیث ضعیف حدیث حدیث کی خفیہ خفیہ علتوں کو ظہر کیا صاف یعنی ایک شئے سامنے پیش کی پھر حدیث سے فقہ احکام مسیل عبادات معاملات اخلاقیات یا قائد حتیٰ کہ اقائد بھی حدیث نبوی سے اخذ کی وہ باب کی صورت میں اوپر آگئے ہیں اب باب کی صورت میں یہ اتنی اچھی طریقہ اچھا طریقہ ہے کہ پڑھنے والا دیکھنے والا سننے والا مسئلہ بھی معلوم ہو جائے حدیث بھی ساتھ معلوم ہو جائے سند کا بھی علم ہو جائے سند کا بھی یہ ان کا طرح امتیاز تھا امتیازی نشان محتسین کا لیکن اہل رہ میں یہ نہیں تھا تو جب مسئلہ پوچھتا نا وہ اپنے لفظوں میں مسئلہ ذکر کر دیتے تھے یا تو اس کی بنیاد کسی اوپر والے کسی شیخ کے کول پر ہوتی تھی کہ اس نے ایسے کہا ہے اس کے کول کے مطابق تو یا ان کا اپنا اجتحاد ہوتا تھا حدیث کام تھی یہ بھی یاد رکھ لیں حدیث بہت تھوڑی تھی اور ادھر حدیث ساری انہوں نے جمع کی ہے محدثین نے فقہ محدثین نے حدیث کا ذخیرہ ان کے پاس بہت ساری حدیث تقریبا ساری ہی جمع ہو گئی تھی حدیث ساری تو یہ اس لیے ان کو زیادہ اجتحاد یا اپنے رہ پیش کرنے کی ضرورتی پیش نہیں آتی تھی حدیث سے مسئلہ معلوم ہو جاتا تھا یہ بہت بڑے بڑے ہم تو نام سنتے ہیں عامی آدمی کو کیا پتا کہ یہ کتنا ان کا مقام تھا امام بخاری رحمہ اللہ مسلم امام ابود دعود درمزی نسائی علم کے پہاڑ تھے یہ علم کے پہاڑ حدیث نبوی سینوں میں بھی محفوظ تھی پھر لکھی بھی تھی اپنے پاس انہوں نے لکھنے کے بعد ان پر جو محنت کی ہے اتنی یہ امت کے لئے بہت بڑا احسان ہے پوری امت پر ان کا یہ اللہ کی توفیق سے ہے انہی کی وجہ سے صحیح دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو صحیح دین کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے محدثین کی جماعت نہ ہوتی تو ان لوگوں نے کئی فرقوں کا نام لیا انہوں نے یہ اہل بیدہ کے فرقے تھے مرجیہ جاہمیہ خوارج موتدلہ رافضی پھر آخر میں اہل ریہ کا لحظ بولا انہوں نے اہل ریہ انہوں نے نبی کی سنن کو صحیح سلامت رہنے نہیں دینا تھا یعنی صحیح سلامت سنتیں پہنچنے نہیں دینی تھی عامت الناس تک یہ محدثین کی محنت ہے جس کی